اسلام علیکم دوستو فرنس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنس آپ کو ٹوٹریل گیگ چینل پر خوشمدید کہتا ہوں فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح دو فٹ ڈش انٹینہ پر ٹاٹس کائی 83 ڈگری ایس کے یو بینٹ سیٹلائیٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں فرنس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ٹاٹس کائی 83 ڈگری ایس سیٹلائیٹ اس وقت سی لین پر آن ہو چکی ہے اور کافی اچھی چل رہی ہے ٹاٹس کائی کے 500 پلس اچڈی اور ایسٹری چینل ایک سکسی لین پر بہت ہی بہترین چل رہے ہیں بہر کسی بریکنگ فریزنگ کے تو جن دوستوں کے پاس ٹاٹس کائی 83 ڈگری ایس کے یو بینٹ سیٹلائیٹ سیٹ نہیں تو ان دوستوں کو آج میں بتاؤں گا آپ کس طرح دو یا ڈائی فٹ ڈش انٹینہ پر ٹاٹس کائی 83 ڈگری ایس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹاٹس کائی کو سیٹ کرنے کے لیے پہلے آپ نے اپنی ڈش کو ڈش ٹیوی 95 ایس یا ڈیڈی فری ڈش پر سیٹ کرنا ہے وہ بہت ہی آسان ہے اس کی ویڈیو آرہیڈی میرے چینل پر اپلوڈ ہے اگر آپ کے پاس ڈش ٹیوی 95 یا ڈیڈی فری ڈش سیٹ ہے تو آپ دو منٹ میں دو یا ڈائی فٹ پر ٹاٹس کا 83 ڈگری ایس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس سیٹ لائٹ کے 5500 پلس ایچ ڈی اور ایس ڈی چینل سی لائن پر بغیر کسی ویڈاوڈ بریکنگ اور فری ڈش کے انجوائے کر سکتے ہیں فرنس اگر آپ کو ٹاٹس کا 83 ڈگری ایس کی فول ایچ ڈی سٹیبل ویڈاوڈ اینی بریکنگ فری ڈش والی سی لائن جائے یہ میرے نمبر آپ کو سکین پر شور ہے اس پر کنٹیٹ کر کے آپ 1 منت 3 منت 6 منت کے پیکجز بائے کر سکتے ہیں فرنس ٹاٹس کائی کی جو اوریجنل ایم جی کی ایم لائن ہے اس پر آپ کے پاس ٹاٹس کائی پلس ویڈیو کا دونوں سٹیلائٹس اکٹی ہی چلتی ہیں تو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے گربی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل کی سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کارنگ ساتھ ہی ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اپنے سٹیلائٹس ریسیور میں ٹاٹس کا اعتراسی ڈگری اس کی سب سے آسان اور سٹانگ فرکنسی آپ نے ایڈ کر لینی ہے ٹاٹس کائی کی جو آسان اور سٹانگ فرکنسی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ لسی ڈی پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گیران سات سو بیس ہوریزنٹل بتی سات سو بیس یہاں پہ یہ آپ کو سات سو سترہ لکھاتا ہے یہ کچھ ریسیور میں کچھ نمبر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایکورو جو فرکنسی ہے فرکنسی گیران سات سو بیس ہوریزنٹل بتی سات سو بیس یہ فرکنسی آپ نے لگانی ہے اس پر آپ کے پاس بہت ہی آسانی کے ساتھ سیکنے ریسیور ہو جائیں گے تو ٹاٹس کا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ سٹانگ فرکنسی اپنے ریسیور میں ایڈ کر لینی ہے اگر آپ کو فرکنسی ایڈ کرنی نہیں آتی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے ایڈ کرنی ہے میرے پاس یہ پندر چھ والا ریسیور ہے میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں باقی تمام ریسیور میں الگ الگ آپشن ہوتی ہے فرکنس آپ نے کرنا کہا ہے مینیو میں جانے کے بعد فرکنس آپ نے جانا ہے انسٹالیشن میں انسٹالیشن میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ٹرنسپونڈر لسٹ میں ٹرنسپونڈر لسٹ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کوئی بھی سیٹلائٹ سلائٹ کرنے اگر آپ کے ریسیور میں ٹائٹس کا ایڈ نہیں تو کسی بھی اور سیٹلائٹ کو آپ سلائٹ کرنے اگر نیو سیٹلائٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پریس کر کے یہاں آپ نیو سیٹلائٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ٹائٹس کا ایڈ کرنی ہے آپ دے سکتے ہیں یہ نیو میں نے فرکنسی ایڈ کر لی یہاں پر آکے آپ نے فرکنسی سیمبریٹ اور یہاں پہ ورٹیکل ہے یا ہوریزنٹل ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے فرنس اس طرح آپ نے یہ ٹی پی ایڈ کر لینی ہے جو ٹی پی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ٹی پی اگین دیکھنے میں آپ کو یہ ٹاٹس کہہ گی یہ جتنی بھی ٹی پیز ہیں یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ تمام فرکنسی سے ٹاٹس کہہ گی تو فرنس آپ نے یہ فرکنسی ایڈ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ سات سو بیس اور ہوریزنٹل بتیس سات سو بیس پرسپونڈر لس میں جا کے یہ والی فرکنسی آپ نے اپنے ریسیور میں ایڈ کر لینے ٹھیک ہے فرنس فرکنسی ایڈ کرنے کے بعد فرنس اب آتے ہیں ایل ایڈ بی پوزیشن کی طرف اور اس کے بعد میں آپ کو ڈش کی ایلیویشن وغیرہ بھی بتاؤں گا فرنس سب سے پہلے ایل ایڈ بی کی پوزیشن میں آپ کو دکھا لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹاٹر سکائب پر ایل ایڈ بی کی پوزیشن کچھ آپ کے پاس اس طرح سے رہے گی ہمارے پاس ڈیڈی فریڈیش یا ڈش ٹی وی جو ہوتی ہے فرنس اس میں جو ایل ایڈ بی کی پوزیشن ہوتی ہے وہ ڈاؤن دا ارث ہوتی ہے مین کے نیچے کی طرف ہوتی ہے لیکن ٹاٹر سکائب میں یہ ڈش کافی زیادہ جو ایل ایڈ بی ہے آپ کو یہ روٹیٹ ہوگی ایک سائٹ سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل آپ نے اس کو رائٹ سائٹ کی طرف روٹیٹ کر دینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیبل والا حیثہ کہاں پہ آ رہا ہے لن بی کی پوزیشن کچھ اس طرح سے رہے گی یہاں سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسرے انگل سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لن بی کی پوزیشن کچھ اس طرح سے رہے گی سب سے پہلے آپ نے فکنسی آئڈ کرنی ہے اس کے بعد الین بی کی پزیشن آپ نے اس طرح سے الین بی کو روٹیٹ کر دینا ہے اگین دیکھیں کلوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو الین بی کی پزیشن یہاں فرن یہ میرے پاس پرانی اوڈ سی الین بی پڑی تھی لیکن مجھے کافی اچھے سینل رسیو ہوئے اور میرے پاس 600 پلاس چینلیس فقط آئے ہیں تو الین بی کی پزیشن آپ نے سیڈ کر لی فرقنسی آپ نے ایڈ کر لی اس کے بعد آپ نے جانا ہے دش کی الیویشن کی طرف مینکہ آپ نے دش کو کتنا ڈاؤن یا اپ کرنا ہے فرن میں یہاں پہ آگئے دش کی الیویشن فرن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو ڈیڈیو ریڈیش یا دش ٹیوی یہاں پر سیٹ ہوگا وہاں سے آپ نے تقریباً اتنا یہاں پلک میں آپ کو نشان دکھا رہا ہوں یہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس آپ نے دش ٹیوی سے تقریباً اتنا یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا آپ نے ڈاؤن کرنا ہے اگر آپ کے پاس سٹ ہے تو آپ نے اتنا ڈیش کو مزید ڈاؤن کر دینا ہے جو نشان میں آپ کو دکھا رہا ہوں اتنا مزید آپ نے اس راڈ کو ڈاؤن کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ ٹیٹس کا ایک سگنل بہت ہی آسانی کے ساتھ آ جائیں گے یہ دوبارہ دیکھنے اتنا آپ نے ڈیش کو ڈاؤن کرنا ہے اور فرنس ڈیش ٹیوی نائٹی فائف ایش یا ڈیڈی فری ڈیش جو ہے ڈیش ٹیوی پچانوے پہ ہوتی ہے ڈیڈی فری ڈیش ہماری ترہاسی پہ ہے سہودی ڈیڈی فری ڈیش جو ہے وہ ترہنوے شہر یا پانچ پہ ہوتی ہے لیکن ٹیٹس کہتی ہے جو سٹ آٹ ہے وہ ترہاسی پہ ہوتی ہے تو آپ نے ارین پی سیٹ کرنی کے بعد اتنا آپ کو میں نے بتا دی اتنا آپ نے ڈیش کا جو راڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا اپنے ڈش کو ڈاؤن کرنے اس کے بعد پھر ڈش کو آپ نے آہستہ آہستہ اپنی رائٹ سیٹ کی طرف اپنے دھائیں طرف آہستہ اس سے گھمانے ہیں تو جہاں پہ آپ کو سگنل مل جائیں وہاں پہ آپ نے ڈش کو سیٹ کر لینا ہے تو بہت ہی آسان سیٹنگ ہے آپ کو پوزیشن بھی دکھا دیتا ہوں دور سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ٹاٹس کا اتراسی ڈگری کو سیٹ کر سکتے ہیں تو فرنٹ چینل آپ کو چلا کر یہاں پہ نہیں دکھا سکتے سی لائن کے کیونکہ کافی زیادہ ایشیو یوٹیوب نے بنایا ہوئے چینل چلا کر نہیں دکھا سکتے باقی میرے پاس کتنے چینل رسیو ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس سکتے رسیو ہیں تقریباً 630 چینل رسیو ہیں اس پہ تقریباً 700 پلاس چینل آتے ہیں کچھ چینل نہیں آئے ہوں کہ میں نے مزید اس کی فائن ٹیوننگ نہیں کی لیکن یہ سیٹنگ ہے ٹاٹس کا کی بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ خود سیٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اپنے حرک کے گاؤ خدا حافظ